اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یکوپ ٹیکنیکل ٹریکس تو یکوپ ٹیکنیکل ٹریکس میں خوش شام دی دوستو یہ زونگ کی ڈوائس لائیا ہوں اور زونگ اور ٹیلنار کا بورڈ سیم ہی ہوتا ہے ٹیلنار کی ڈوائس ہو یا زونگ کی ہو ان کا جو یہ سرکیٹ ہے اور بورڈ ہے یہ سیم ہوتا ہے زونگ اور ٹیلنار میں تو کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ یار بتاؤ ہمارا ڈوائس کا ساوٹیا نہیں ہو رہا انلاک نہیں ہو رہی کہ جو یہاں پہ پرنٹ ہے نا یہاں پہ دو یہ سامنے پرنٹ ہے ٹری پوائنٹ تین نمبر والا اس میں لوڈ نہیں آ رہا تھا کافی دوست پوچھ رہے تھے تو ان کی ویسے تو اوہرال جو ریڈنگ ہے نا یہاں سے یہ ہے یہ تیسرے والے گھر یہاں سے یہاں تک آتی ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹنس تو اس کے بعد آگے کہیں نہیں جاتی ٹھیک ہو گیا تو دوسرے والے کی بھی یہیں تک ریڈنگ آتی ہے آگے کا پتہ نہیں ہے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں تو ان کا جو سلوشن ہوتا ہے نا یہ گرنے کی وجہ سے خراب ہوتی ہے ڈیوائس اکثر ضرور پر یہ لینے ان کی تو آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسی ڈیوائس کوئی بھی ہو آپ کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں یا کسی کاریگار سے بھی سیٹ کروا سکتے ہیں دیکھ کر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا آئی سی تو جو بھی ان کے یہ پرنٹ ہے نا یہ والے ایک دو دین چار پانچ جو بھی ہے یہاں سے تو ان کا جو لوڈ ہے نا اس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے کس طرح اسی کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر آتا ہے تو اس کو آپ یا ری بول کریں ٹھیک ہو گیا یا اس کو ہیٹ وغیرہ دیں نارمل سی تو بھی آپ کا یہ مسئلہ سول ہو جائے گا اگر ہاں اس کے نیچے سے اگر پرنٹ جو ہے نا ڈیمیج ہو گئے ہیں اگر ٹھیک ہے تو آپ ساکٹر اس طرح سے کروا سکتے ہیں کہ کیبل لگا کے ٹھیک ہے یہاں پہ پاور دے کرنا اس پہ ہاتھ رکھ کے پھر آپ بوڑ اٹھوا کر بوڑ ٹھیک ہے تو اس ڈیوائس کو آپ دو چوہ نا لکھ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کچھ ڈیوائسوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسی کو ہیٹ دیتے ہیں یا اتارتے ہیں دیچے سے پرنٹے ختم ہو جاتے ہیں یا کافی ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا اس پہ دباؤ دے کر ٹھیک ہے تو ساکٹر کروا سکتے ہیں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چنل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کمینٹس کریں لائک کریں شیئر کریں خدا حافظ